حضرتِ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے غلام نے ایک کافلے دے اندر جا رہے نہیں کافلہ دور نکل گیا تے کافلے تو جدا ہو گئے کافلے تو جدا ہوئے کافلے تو الگ ہوئے نہ تے جنگل دے اندر جا کے گم ہو گئے راستہ ملنی رہا بس بغیر کسی سمت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے جا رہے نہیں اور جنگل ابور کر رہے نہیں یکا یک ویکھا تے راستے بیچ شیر آکے بیٹھا ہوئے کون بیٹھا ہوئے شیر آکے بیٹھا تھے انہیں راستہ روک لیا ہوئے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے سرکار دے تکڑے سعابی ایک وری سرکار جا رہے غزوہ تو واپس آ رہے انہیں ایک سعابی نے سمان اٹھایا تھے سفینہ دے سرٹ رکھ دیتا دوسرے سعابی بھی تھا گئے انہیں سمان چاہیا تھے انہیں سرٹ رکھ دیتا تیسرے سعابیوں بھی تھا گئے انہیں اپنا سمان اپنے سرٹ اتھا رہا تھے انہیں سرٹ رکھ دیتا تین چار بندیاں بہت دا سمان بیڑے ونگو چاہ کے یہ حضرت چلے جا رہے سرکار نے بھی کہا فرما یہ میں لگ دے جی میں بیڑا آ رہا ہوئی سفینہ دے مطلب بیڑا سرکار نے سفینہ صدیہ اصلی نائی گم گیا ہر پاسے سفینہ سفینہ ہی ہو گیا ہر پاسے سفینہ سفینہ ہو گیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل بچ پہنچے شیر راستہ روک کے بیٹھ گیا بس ایتھو عشق والی گل شروع ہو گی بولا ہے جی سبان اللہ عزیز آلیمہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل دے اندر چلنے جا رہے ہیں شیر سامنے بیٹھے ہوئے ہوئے راستہ روک کے بیٹھے حملہ کرنا چاہ رہے ہوئے نبید غلام لو چیرنا پاہنا چاہ رہے ہوئے پاڑ کے اپنی خناک بنانا چاہ رہے ہوئے کھانا چاہ رہے ہیں نبید اللہ کرے ہوئے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہا شیرن غلوے کھے آئے شیرن سفینہ غلوے کھے آئے دونانے نگاہ ملائے آئے ملائے کے سفینہ انہیں والے غلوے کھے آئے انہیں سفینہ نو بڑی چت غلوے کھے آئے نبید غلاموں میں جنہاں ڈریاں نہیں ہیں جنہیں اکھویج اکھبا کے فرمایا ہوئے او یا بایا ابل حارس اے جنگل دیا بادشاو اے جنگل دیا شیرہ ذرا یاد رکھ لیں میں کوئی آم نہیں ہوں میں کوئی اے میں تینے یا میرے سائی جینوالے نے میرے مالک جینوالے نے ایک گلیاں درکھ لیں ہمنا بھی کر لیں جیر پھاڑ کے بھی کھا جاوی پر اتنا زیل وچھ رکھڑاوے میں کوئی آم نہیں ہوں میں محمد عربیدہ گھلاوے گا حولی جے بول دے سبان اللہ آپ نے فرمایا ہو یا ابل حارس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ لکھ باری کری پر گل اینی چیتے رکھنا بھی مگر سائیں جیندے نہیں مگر مالک حولی بولے سبان اللہ ایک پر یہ اور بولے جیاش کا مڑی انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آم نہیں ہوں میں رسول اللہ دا غلامہ میں کن دا غلامہ رسول اللہ دا غلامہ تے حملہ کرنا بھی تے پھر ذرا ویک تے حملہ کرنا بھی شیر سنا دے مکہ ایک ڈی سبان اللہ حولی نارنی اچھی بولو پھر شائر آخدہ سفین نے کہا اے شیر دے دائی تے سوڑ جنگ لیتے یا اے شیر آ اے شیر آ سفین نے کہا شیر دیتا ہی سنو جنگل دیا شیر آ میں غلام رسول اللہ دا سفینہ سفینہ انام میرا شیر نے سنیا اچھا کائنات دے والی دا غلامے اوہ ہتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا حملہ نے کیتا تاڑیا تے سفینہ دے قدم چومنگ لگ پیانے حضرت سفینہ دے قدمے چٹی جا رہے وے چومنگ جا رہے وے تی اگل لگ کے ٹور پیانے حملہ کیتا نئی میں عزیزانی ملک چوئی رسول اللہ دنا مائے ربی کائنات دے دل دار نبی آمین دینا ودوہا دے چنے مارے ون لیل دی پیاری پیاری دلکھ وارے ماں زاگ دے سونے سونے نے لولے نبی دا نام آیا وے شیر دے رہ دے پدل گئے نے نیتی بدلی گئی وے چیر پھارن دے رہ دے مک گئے نے چلکی نوکری کرنے آوے نبی دا غلام جے نام او چگر دے ہل رگ میں ہویا وے جنوں راستہ وین نہیں ملنے آوے شیر کا ایڈ وان کے ران وما بڑھ گے اگے چلے آوے دھنگیاں تے آکھیاں راستے آن نے لے کے نting جا رہے آوے آکھے آکھے چلتا جا رہے آوے نبی دے غلام نو نعور لے کے چھنے آوے نبی دے غلام سفینہ نو لے کے ای کر رہے بولی جی نعور سفینہ فرمادنے آپ کھرا وانی صاف صاف راستے ہیں تے چل رہے آ صاف صاف راستے ہیں تھے چلتا جا رہے آوے تی پھر شائر سینگل دی ترجمہ نہیں کر دیاں گیندے شیر کے یا سر ایفی نے دائی تی سن راہی را ایجادیں او جیڑ غلام رسول اللہ دے تی اسی غلام انا دے ایڈا ڈلہ سبان اللہ بولنا ہے تو مٹ دوں نہ بولو بولو ایک بری عاشق بند کے سبان اللہ انداز سادہ ہے میں گلت حدیث نہیں سنا رہا ہاں انہیں کہا جیڑ غلام رسول اللہ دے اسی غلام ساڑھی کی جورت ہے کہ مالکہ نے بنیا نو پس جائیے اگے کے لگے آتے لے کے جنگل اچھو نکڑا گیا نکڑ کے لے کے کنارے پہ آیا جس وقت جنگل دی انتہائی آپ اوتے کھڑایا بھی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہی تھی ایک رویت جاندہ ہے حد اس طرح بن کے اوتے کھڑا کے کھڑا تے زبان حالا آخ دا اسی سفینہ شکایت نلہویں شکایت نلہویں میں تے تیرا نوکر بن کے کھڑا ماں جس نبی دا تو غلام ہے اس نبی دا میں بھی غلاما جن دا نوکر تو میں اسے دا نوکر ہے میں بھی آتے تو جا رہے اس پاک بارگاہ والتے میربانی یہ میری شکایت ہے نلہویں رویت دے لفاظ نہیں کیا اس طرح بیٹھ گیا تلیرے قدم لگا کے تے ہاتھ اس طرح بن کے کھڑا ہوئے تے سفینہ فرمان دینے میں جا رہے ہیں وہ تے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں بیٹھا ہوتی یہ بیٹھا ہوتی یہ تے میرے بلے بیکھی جا رہے ہیں میں بار بار دیکھنا اللہ جانے سرکار دے نام دے ذات جرب نے کیڑیاں برکات رکھی ہیں انے اے بے زبان اے چیر پھانوارے درندے بھی سن دینے اوہی ہاتھ بن کے کھڑو رہے دینے اوہی ہاتھ بن کے نہیں یہ سفینہ رضی اللہ تعالی نے فرمان دینے میں جنہی دیر تک میری نظر رہی ہے میں پلٹ پلٹ کے ویخ درے ہوا ہاتھ اٹھ کے ویخ درے ہوئے اوہ اوہ تھی بیٹھا ہوئے اوہ تھی تیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان نے چنگی مندی اے سجینہ کولوں تیسے واری ہو جان میں تھوانوں دیکھ رہے تو سکھنوں کو بول دینے میں تاپی چیٹے ہمیں پتہ لگ جاویے کہ تو سکھنوں کو بول دینے آخری شیر میں پڑھنے میں جیڑا نویدہ غلام نے میرنا مل کے پڑھنا ہوئے مل کے پڑھنا ہوئے سفینہ دے سامنے شیر ہاتھ جوڑی کھڑے آوے ہیوانی بفتری سمیں جانور بھے پھانا وڑا ہوئے کھا جانو وڑا ہوئے اکل بھی نہیں ہے شہور بھی نہیں ہے سمجھ بھی نہیں ہے سینس بھی نہیں ہے فین بھی نہیں ہے ادھر آگ بھی نہیں ہے اے ساس بھی نہیں ہے پر اللہ جاندہ آوے جس میں نے نبیدہ نامیں آوے آوے آتی جوڑ کے کھڑے آوے کیایا بھی کچھ نینوں کریوی کی تھی ہے جنگل کو بار بھی کڑے آوے سائی راستے تری لا کے اٹھیں آوے ہاتھ بل کے بھی کھڑے آوے پھر میاں سابرہ وطلنے دور آرے آ فرمادنے چنگی مل دی اے سجینوں گوڑوں تیسے واریوں جاندی اے سجینوں گوڑوں اے گلہ نہیں کر دیں کہ اصل پری تھی جنہ دیں انہوں نے چنگی مل دیتے ہو گئی پر گلہ آخری لمحے تک فرمایا نظر تو اس ویڑے ہو جو لیا جس ویڑے میں نو دکھائی دینا ختم ہوئے وے ارسل تو الالخل کے کافہ میری آقا فرمادنے میں نو رب نے پوری مخلوق دا نبی بنایا بھی ہر مخلوق وال میں نبی بڑھ کے آؤ انسان نے غیر انسان حیوانات نے جمادات نے شجر حجر فرش عرش زمین آسمان خاکی مخلوق نورانی مخلوق فرمایا سب دا نبی میمہ سب دا نبی میمہ تے پھر ساری کنات نے سرکار نلو پیار کی تا بھی سرکار فرمادنے سب بھی جاندے نے اللہ تے مخلوق ساری میں نے پیچاندے اگر نہیں پیچاندے تے سرکش انسان اے نہیں جاندے اے نے انکار کیتا ہوئے یا جنات نے انکار کیتا ہوئے باقی مخلوق چکشنے نے میمہ مستفادہ انکار نہیں کیتا ہوئے ہر ایک نے میمہ مستفادہ اقرار کیتا ہوئے اللہ رب العزت و سنویدی محبت اور پیار سانوی عطا فرمائے آمین